بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑیہ نے ایسی کیا نصیت کی تھی جس کی وجہ سے وہ رونا شروع ہو گئے تھے اور بڑیہ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے کون سے تین دور گزرے تھے جس کا وہ بتا کر اس نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیت کی تھی یہ ساری انفرمیشن آج کی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے بیان کروں گی لیکن اس سے پہلے ہمیشہ ایک ریکویسٹ رہتی ہے آپ سے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو آن پر کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ بہ آسانی میرے چینل کی ویڈیوز کو واج کر سکیں کیونکہ اس چینل کے اندر آپ کو بلکل ریل اسلامی انفو ملتی ہے ساتھ میں ثبوت بھی دیا جاتا ہے کہ کون سی چیز کہاں سے آپ کو مل جائے گی اور تفصیل کہاں اس کی لکھی ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑیا نے ایک ایسی نصیت کی کہ جس سے وہ رونا شروع ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ چند صحابہ کی جماعت کے ساتھ بڑے ضروری کام سے تشریف لے جا رہے تھے راستے میں ایک بڑیا ملی جن کی کمر مبارک بھی جھگ گئی تھی اور لاتھی کے سہارے سے آہستہ آہستہ چر رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کفیہ عمر عمر ٹھہر جا کہاں لپکا جا رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے اور بڑیا لاتھی کے سہارے سیدھے کھڑی ہو گئیں اور فرمایا اے عمر میرے سامنے تیرے اوپر تین دور گزر چکے ہیں ایک دور تو وہ تھا کہ تو سخت گرمی کے زمانے میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے صبح سے شام تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چرا کر آتے تو خطاب کی مار پڑتی تھی کہ اونٹوں کو اچھی طرح چرا کر کیوں نہیں لیا ان کی بہن عمر کو یہ کہتی تھی کہ عمر تجھ سے تو پھلی نہیں پھوٹتی تو اس بڑیا نے کہا کہ تو اونٹ چرایا کرتا تھا اور تیرے سر پر ٹاٹ کا یا کمل کا ٹکڑا ہوتا تھا اور ہاتھ میں پتے جارنے کا انگڑا ہوتا تھا دوسرا دور وہ آیا کہ لوگوں نے تجھے عمر کہنا شروع کیا اس لیے کہ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا اس کی طرف سے پابندی تھی کہ میرے نام پر نام نہ رکھا جائے گھر والوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام میں تسغیر کر کے عمر کہنا شروع کر دیا تھا دو ہجری میں غزوہ بدر ہوا اور اس میں ابو جہل مارا گیا اس وقت ان کو عمر ہی کہا جاتا تھا بڑیا نے کہا کہ اب تیسرا دور یہ ہے کہ تجھے نہ کوئی عمر کہتا ہے نہ عمر بلکہ امیر المومنین کہہ کر پکارتے ہیں اس تمہید کے بعد بڑیا نے کہا اتک اللہ تعالی فر رعیتی رہایہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا امیر المومنین بننا آسان ہے مگر حق والے کا حق ادا کرنا مشکل ہے کل حقوق کے بارے میں باز پرست ہوگی لہٰذا ہر حق والے کا حق ادا کرو عمر رضی اللہ تعالی عنہ زارکتار رو رہے ہیں یہاں تک کہ داڑی مبارک سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں صحابہ جو ساتھ تھے انہوں نے بڑیا کی طرف اشارہ کیا کہ بس تشریف لے جاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے رونے کی وجہ سے زبان بھی نہ اٹھ سکی اشارے سے ہی منع فرما دیا کہ ان کو فرمانے دو جو فرما رہی ہیں جب وہ چلی گئیں تب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کسی نے پوچھا کہ یہ بڑیا کون تھی جس نے آپ کا اتنا وقت ضائع کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ ساری رات کھڑی رہتی تو عمر یہاں سے سرکنے والا نہیں تھا بے اجز فجر کی نماز کے یہ بی بی صاحبہ خولہ بنت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کی بات کی شنوائی ساتویں آسمان کی اوپر ہوئی اور حق تحالہ نے فرمایا سورہ المجادلتا جو ہے اس میں یہ موجود ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے بل یقین اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شور کے بارے میں جگر رہی تھی اور اللہ کے آگے میں جھینک رہی تھی فرمایا عمر کی کیا مجال تھی کہ اس کی بات نہ سنیں جن کی بات ساتویں آسمان کی اوپر سنی گئی اسلام میں امانتداری کی حیثیت اور مقام یہ کتاب کا نام ہے اس کا صفحہ نمبر اٹھارہ ہے واز حضرت مولانا مفتی افتخار الحسن صاحب نے لکھا ہے یہ جو واز لکھا گیا ہے یہ حضرت مولانا مفتی افتخار الحسن صاحب نے لکھا ہے اسلام میں امانتداری کی حیثیت اور مقام یہ کتاب کا نام ہے اس کے علاوہ آپ کو بکھرے موتی کی حصہ اول ایک سو پندرہ اور ایک سو سولہ کے اوپر یہ مل جائے گا زیادہ حصہ ایک سو پندرہ کے اوپر لکھا گیا ہے تھوڑا سا حصہ تین چار لائنوں کا ایک سو سولہ کے اوپر لکھا گیا ہے اور یہ یہاں سے بھی آپ اس کو بہ آسانی پڑ سکتے ہیں اور بڑیہ کا اتنا بڑا مرتبہ تھا وہ کوئی عام بڑیہ نہیں تھی وہ ایک صحابیہ تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تین دور جو ان کے تین دور گزر چکے تھے جن میں انہوں نے واضح پہلے فرمایا کہ کون کون سا دور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھا ہے وہ دیکھنے کے بعد انہوں نے ان کو نصیت کی تھی یہ نصیت کیا کی تھی کہ ریایہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کیونکہ جب آپ کوئی بھی امیر بنتا ہے کوئی بھی اس دور میں جیسے وزیر اعظم ہوتا ہے کیونکہ سارے اختیارات وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہوتے ہیں ایک دور تھا کہ جب صدر کے ہاتھ میں ہوتے تھے تو یہ جب بھی جس دور میں بھی جو امیر بنتا ہے اپنی ریایہ کا یا کسی ملک کا تو اس کو اپنی ریایہ اپنے جو جتنے بھی اس کے ملک کے باشندیاں ان کے بارے میں ڈرنا چاہیے کیونکہ کل قیامت اس سے تمام ریایہ تمام بندوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کے امیر تم تھے اور تم نے ان لوگوں کے لیے کیا کیا یہی چیز ایک گھر کے اندر بھی ہوتی ہے کہ گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ جو ہے سب کے اندر درمیانہ رویہ رکھے یہ نہیں کہ ایک کو اسمان اور ایک کو زمین بنا دے یا ایک کو زمین کے اندر ہی دسا دے ایسا نہیں چلے گا کیونکہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے گھر کے افراد کی ساری ذمہ داری اس کی اوپر ہوتی ہے اور اس سے بھی کل قیامت پوچھا جائے گا کہ تمہارے اندر جتنے بھی لوگ تھے یا تمہاری ذمہ داری میں جتنے لوگ آتے تھے ان کے ساتھ تمہارا کیا رویہ تھا تو یہ بات پرس ہر جگہ ہوگی ہر چیز ہر معاملے میں ہوگی اس لیے جو ذمہ داری ہوتی ہے اس کو اپنی ذمہ داری کو فرض سمجھ کے نبایا کریں اور اس فرض سے اللہ تعالی سے بھی ڈرتے را کریں کہ آیا ہم نے یہ فرض صحیح سے نبایا ہے کہ نہیں ہے کیونکہ یہ ساری بات پرس کل قیامت اللہ تعالی اس بندے سے جس کے پاس یہ ذمہ داری ہوگی اس سے پوچھے گا ایک چیز یہ آگے اور دوسری بات یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن میں واضح یہ بتایا گیا ہے کہ ایک کا جو معاملہ ہے وہ اسی سے پوچھا جائے گا اس سے پہلوں نے کیا کیا اس کے بعد والوں نے کیا کیا اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا بلکہ وہی پوچھا جائے گا جو اس کی ذمہ داری ہوگی صرف اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر کسی نے اپنی قبر میں جا کر یہ بتانا ہے کہ اس کے اوپر جو ذمہ داریاں تھیں یا اس کے جو کام تھے اس نے کس طریقے سے نبایا ہے صرف ان چیزوں کا اس نے جواب دینا ہے کون کیا کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے کس طرح سے کر رہا ہے وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے نہیں نبھا رہا ہے اس کی بات پوچھ اس سے نہیں ہوگی اللہ کرے کہ یہ باتیں آپ کے دل میں اتر جائیں اور آپ کو سمجھ آ جائیں اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو میں آپ کے لئے لے کے آتی رہوں گی انشاءاللہ عزوجل آپ کو پسند آئیں گی ملتے ہیں بہت جل انشاءاللہ عزوجل انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ اور اسی طرح کی ویڈیو میں آپ کے لئے بناتی رہوں گی تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک شیئر کر دیجئے تاکہ آپ کے ایک شیئر سے نہ جانے کس کا بھلا ہو جائے وہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے اور آپ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے کیونکہ دین کی بات جو آپ تک پہنچ گی وہ آپ کے پاس امانت ہوتی ہے اور اس امانت کو آپ نے آگے پہنچانا ہوتا ہے تو اس لئے امانداری کے ساتھ اس چیز کو آگے پہنچا دیا کریں لائک شیئر اور یہ سبکرائبر اور ان چیزوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا کسی تک اچھی بات پہنچائے اس کا جو صلح ہے وہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں دے گا اور اس صلح سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے تو اس لئے جو ہے اللہ کی رضا کے لئے حاصل کرنے کے لئے جو ہے ایک شیئر لازمی کر دیا کریں انشاءاللہ عز و جل ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ